بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ کا قصہ ٹیل ہو چین کے ساتھ بات چیت کرنی ہو سی پیک کی اوپر بات چیت کرنی ہو یا محمد بن سلمان سعودی رب یو اے ترکی کسی جگہ کوئی بات کرنی ہو اس میں اسٹیبلشمنٹ یا جنرل باجبہ آپ سیدھا نام لیں جنرل باجبہ ساری ڈیل کرتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شباہ شریف کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے پیچھے اصل میں جتنے سارے اتحادی ہیں آپ دیکھیں تقریبا کوئی بارہ سے تیرہ اتحادی مل ملا کے یہ حکومت انہوں نے بنا تو لی ہے جس کو یہ پی ڈی ایم کا نام دیتے ہیں یہ ڈیموکرائٹیو موبمنٹ کا نام دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں یہ انہوں نے مل ملا کے حکومت تو بنا لی ہے اور سب لوگوں کو کٹھا کر دیا ہے لیکن یہ حکومت چل نہیں پا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہر جماعت ہر امنے اور ہر وزیر مشیر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے انہوں نے جانا ہوتا ہے دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہاں پر جتنے سیاستدان ہیں وہ حلقوں کے اندر جاتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اپنی عوام سے ملتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو کچھ مل نہیں رہا اب جتنے وزیر مشیر اور یہ دیکھیں کہ یہ جو شہباز صریف نے سات آٹھ دن کا لندن کا دورہ کیا اس میں نہ کوئی وزیر گیا ہے نہ کوئی مشیر گیا ہے نہ وہاں پر جانے کا مقصد کسی کو سمجھ آیا نہ وہاں پر حکومت کو کچھ پتا چل رہا ہے نہ پوری کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا نہ باقی پوری اتحادی جماعتیں دیکھیں یہ واپس ہو کے آگے ہیں لندن سے انہوں نے کس کو کس کے ساتھ بات کی اور یہ جو اپائنٹمنٹ اس ٹائم سب سے اہم درین معاملہ ہے آرمی چیف کی اس معاملے کی اوپر انہوں نے کون سی اتحادی جماعت ابن کے جو پاکستان پیپلز پارٹی جو سارا کا سارا پروجیکٹ چلانے والا آصف علی زرداری اس کو ہیڈ کرنے والا اور بلاول بھٹو اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اس پورے معاملے میں کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کی اوپر یہاں آپ نے لندن کا جو دورہ کیا اس میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں وہاں پر کیا معاملات تیہ ہوئے ہیں کس نام کی اوپر آخر کا فائنل کیا آپ سمری کب موب کرنی ہے کس وقت یہ پروسس شروع ہوگا کس جنرل کو آپ نے آرمی چیف بنانا ہے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی اور خفیہ خفیہ رکھا جا رہا ہے کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ اب اس سٹیج پہ آگئے ہیں کہ انہوں نے کرنی ہے ٹیل یہ شریف خاندان کا پرانا بطیر ہے یہ شریف خاندان اسی طرح سے باردات ڈالتے ہیں کہ خفیہ رکھ رہے ہیں چیزوں کو چیزوں کو چھپا کے دبا کے کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی کسی اتحادی جماعت کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ کسی اور لیڈر کے ساتھ جس وجہ سے اتحادی پہلے پکے ہوئے ہیں پہلے ہی وہ ناراض ہیں جس کے اندر ایم کے ایم بڑی ناراض ہے پیپلز پارٹی والے بڑے سخت ناراض ہے جس کے اندر عاصف وزرداری اور بلاول بٹو اب تو کوئی ٹور ہو جائے کوئی میٹنگ ہو جائے کیابینٹ میٹنگ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے اس کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی والے نظر نہیں آئیں گے اسی طرح سے باقی جتنی اتحادی جماعتیں ہر کوئی اپنی لائن لے رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ بیٹھا وہ نظر نہیں آئے گا آپ جب بھی پریس کونفرنس دیکھیں گے پی آئی ڈی کے اندر اس کے اندر یا تو مریم اورنگزے پریس کونفرنس کرے گی یا پھر نون لی کا کوئی اور آدمی پریس کونفرنس کرے گا اس کے اندر پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی نہیں ہوتا اس کے اندر ایم کیم کا کوئی آدمی نہیں ہوتا اے این پی کا مولانا کا کوئی آدمی نہیں ہوتا اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت اس ٹائم حکومت کے جتنے اتحادی ہیں وہ سارے اس ٹائم بکھر گئے تتر بکھر ہو گئے ہیں کوئی ان کے ساتھ نہیں اس کی وجہ یہ بڑی سمپل جی وجہ ہے کہ یہ کسی کو ساتھ لے کے چلنے کو تیاری نہیں ہوتے انہوں نے سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے اور چلانی ہوتی ہے پوری حکومت اپنا پورا پروٹوکال انجوائی کرتے ہیں اپنی مرضی سے سب کچھ فیصلے بھی اپنی مرضی سے اور جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے جو سب سے بڑی اس ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر یہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہے کسی سے کوئی چیز شیئر ہی نہیں کر رہے اور وہاں کیا فیصلہ ہوئے لندن کے اندر جو کہ صرف شریف خاندان دیکھیں یہ شریف خاندان کس طرح سے حکومت میں آتا ہے چلاتا ہے اور ملک کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں شریف خاندان آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر صرف تین لوگ مریم نماز نماز شریف اور شہباز شریف تینوں کے درمیان یہ فائنل ہوا ہے کہ کس آرمی چیف کو کس جنرل کو آرمی چیف لگانا ہے اس کے علاوہ تو کسی سے بات ہی نہیں اس وجہ سے یہ ساری کے ساری اتحادی اب تیار بیٹھے ہیں انہوں نے سب نے سب نے جتنے اس ٹائم وزیر مشیر سارے کے سارے باقی تمام اتحادی جماعتوں سے ہے وہ سارے کے سارے تیار بیٹھے ہیں اپنے استیفہ لے کے ریسے گنیشنل لے کے آخرگار انہوں نے جانا ہی جانا ہے جتنی ساری اتحادی جماعتیں آئی ہیں وہ تو کسی کے اشارے پہ آئی ہیں کسی کے کال پہ آئی ہیں کسی کے میسج پہ آئی ہیں ان کو جب وہاں سے میسج یہ قول آنی ہے اور انہوں نے باہر نکل جانا ہے یہ بڑا ایک ایسا معاملہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی اتحادی اسی وجہ سے جوڑے گئے اور عمران خان کی حکومت جب گرانی تھی ان کو اشارہ آیا یہ باہر آگئے اسی طرح سے ان کی حکومت کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ جوڑے گئے کہ جب بھی ضرورت پڑی شہباز شریف کو گرانے کی ان کو اشارہ آنا یہ باہر آ جانے ہے اب اس وجہ سے یہ داماڈول حکومت ہوگی ہے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ جو ان کے کرتوت ہیں شریف قاندان کے جس کے اندر یہ شہباز شریف نماز شریف مریم نماز یہ تینوں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچیں ایک تو یہ ویسی حکومت کرنے کے اہل ہی نہیں پہلی بات یہ ہے اور یہ کسی طرح سے ڈیل کر کے آ بھی گئے ہیں آ بھی گئے ہیں تو ان سے اب حکومت چلی نری کبھی ایک وزیر خزانہ لگاتے ہیں مفتہ کو کبھی اس کے بعد عصاق دار دیکھیں ڈالر ان سے کنٹرول ہو ہی نہیں رہا نہ سٹاک مارکٹ کنٹرول ہو رہی ہے اور انویسٹمنٹ آپ انویسٹمنٹ دیکھیں ملک کے اندر کوئی ملک انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہو اور آپ کے جو فوراں محمد بن سلمان نے انکار کر دیا پاکستان آنے سے اس حکومت کے لیے اس سے زیادہ یا پاکستان کے لیے اس سے زیادہ اور کیا مزاق کی یا زلالت کی بات ہوگی کہ آپ محمد بن سلمان جیسا شخص جو کہ پورے عرب ممالک کو اس تائم لیڈ کر رہا ہے مسلم دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اس نے جو بائیڈن تک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا اور اس حکومت سے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس نے آگے ملاخات کرنی تھی عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی خیریت دریافت کرنی تھی اس کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ان کو اسی وجہ سے درد ہوا کہ یہ تو محمد بن سلمان آئے گا انہوں نے تھوڑی سی نرازگی شو کی محمد بن سلمان نے اپنا ٹور کینسل کر دیا ان کو صرف اپنی ذات کی بڑی ہوتی ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لیں لوگوں کے ساتھ پی آر کر لیں لوگوں کے ساتھ ہم ریلیشن بنا لیں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پوری کے پوری کیابنٹ نے فارغ ہونا ہے کیونکہ انہوں نے استیفہ دینا ہے جب ان کے پاس نہ کوئی پاور ہے نہ کوئی اثورٹی ہے نہ کوئی کام کرنا ہے صرف دفتروں میں آنکہ بیٹھنا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی بات شیئر کی جاری ہے اتحادی جماعتیں کی ویسی کی ویسی نظر آتی ہیں آپ ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھ لیں رات کے ٹاک شوز وہاں مین سٹریم جو چینلز ہیں ان کے اوپر یہ بیٹھے ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کی نیرٹیو کیا ہے حکومت کا بیانیاں کیا ہے حکومت کس کو لانا چاہتی ہے یہ ایم کی ایم والے کو پوچھ لیں این پی والے کو پوچھ لیں مولانا کے آدمی کو پوچھ لیں پیپلز پارٹی والوں کو پوچھ لیں ان کو پتے نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں حکومت سے پوچھیں لوگ کہتے ہیں آپ حکومت کے اندر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم حکومت کے اندر نہیں ہے وہ شریف خاندان اصل میں حکومت میں ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اب حکومت چلنے والی نہیں یہ سارے کے سارے جتنے منسٹرز ہیں یہ اب آنے ہیں باہر انہوں نے دینا ہے استیفہ انہوں نے دینا ہے ریزگنیشن باہر آنا ہے اور جیسے ہی ریزگنیشن دیکھیں ریزگنیشن پہلی بڑے آ رہے ہیں ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ریزگنیشن آیا ہے اور بھی لوگوں نے ریزگنیشن استیفہ دینے ہیں استیفہ آنے ہیں اس کے بعد کیابنٹ ہونی ہے فارق کیابنٹ جب فارق ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری حکومت فارق ہو جانی ہے